لیسور کمان این آپریشن سینٹر نے دس ماہ سے ٹرین سرویز بحال کرنے کی مخالفت کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ٹرین آپریشن بحال کرنا درست نہیں حتمی فیصلہ آٹھ ماہ کو وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس نہ ہوگا کراچے میں گندم پانچ روپے کلو مہنگی کر دی گئی سو روپے کی بوری کی قیمت ایک ہفتے میں سینتی سو سے بڑھ کر بیالی سو روپے کر دی گئی ڈیلرز کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے کے بعد اب آتے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اپوزیشن کا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ اس لاس بھی بلانے کا مطالبہ چانتے سرکان کے دستخط کے ساتھ ریکوزیشن جمع کرا دی کرونا کے معاملے پر بحث کا مطالبہ لیشور کبان این آپریشن سینٹر نے دس ماہ سے ٹرین سرویز بحال کرنے کی مخالفت کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے بائیس ٹری این آپریشن بحال کرنا درست نہیں حتمی فیصلہ آٹھ ماہ کو وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس نہ ہوگا کراچے میں گندم پانچ روپے کلو مہنگی کر دی گئی سو روپے کی بوری کی قیمت ایک ہفتے میں سینٹی سو سے بڑھ کر بیالی سو روپے کر دی گئی ڈیلرز کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے کے بعد اب آتے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اپوزیشن کا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ اس لاس بھی بلانے کا مطالبہ چانتے سرکان کے دستخط کے ساتھ ریکوزیشن جمع کرا دی کرونا کے معاملے پر بحث کا مطالبہ لیسوالکوان این آپریشن سینٹر نے دس ماہ سے ٹرین سرویز بحال کرنے کی مخالفت کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے بائس ٹرین آپریشن بحال کرنا درست نہیں ہتنی فیصلہ آتھ میں کو وزیر آزم کی زیر سدارت اچلاس نہ ہوگا کراچھے میں گندم پانچ روپے کلو مہنگی کر دی گئی سو روپے کی بوری کی قیمت ایک ہفتے میں سینتی سو سے بڑھ کر بیالیس سو روپے کر دی گئی ڈیلرز کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے کے بعد اب آتے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اپوزیشن کا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ ازلاس بھی بلانے کا مطالبہ چانتے سرکان کے دستخط کے ساتھ ریکوزیشن جمع کر دی کرونا کے معاملے پر بحث کا مطالبہ